کھا جاتا مولوی سلائے کے معاشرہ پہ تقریر کر مولوی کا کلے جب پھٹ گیا تقریر کرتے کرتے لیکن قوم کی سمجھ میں آج تک بات نہیں آئی ہم کھا گئے غریب کی بیٹیوں کو زندگی لوٹری حملے غریبوں کی کھا ج کوئی غریب کو نبھانے تیار نہیں قصور اتنا ہے غریب کا کہ اس کے پاس دامات خریدنے کے لیے دسلاک روپیہ نہیں ہے یہ قصور ایک غریب کا اس کے پاس بھی دسلاک ہوتے تو وہ بھی بیٹی کے لیے دامات خرید پاتا یار جنت میں جانا چاہتے ہو تو کسی کا خون کیوں نوچنے پہ لگے ہو کیا حضرت ایسا نہیں ہو رہے لوگوں کی دیمانڈ اور جہیز نے بھائیوں کو اپنے گردے بیچنے پہ مجبور کیا جا کے کبھی ہسپیٹل کے آکے کھڑے ہو تو کتنے کرتن جکائی سے حتمند جوان ملیں گے ان سے پوچھو کیوں کھڑے ہو کہ بلٹ دینے کے لیے آیا ہوں وہ بھائی خون بڑا قیمتی ہے کس لیے دینے کے لیے آیا کہ بہن کے ہاتھ پینے کرنے کے لیے پیسے کی کمی پڑ گئی ہے اس لیے بلٹ دینے کے لیے آیا ہوں ہسپیٹلوں میں جا کے دیکھو کتنے اپنی کڈنی کا سودا کر چکے ہیں وہ بھائی سب کو زندگی پیاری ہوتی ہے بتا تو شہی تُو نے کڈنی کیوں بیچی ہے وہ کہتا کہ معاشرے نے دس لاکھ کی ڈیمان کی ہے میں غریب تھا دینے کے لیے کچھ نہ تھا بہن کا اترا ہوا چیرہ نہیں دیکھا جاتا اس لیے آج کڈنی کا سودا کر کے میں نے کڈنی بیچی ہے تاکہ بہن کے ہاتھ پینے کر سکوں جاؤ جا کر کے سماج میں دیکھو کتنے پورے باپوں نے مکان بیچ دیئے گئے گرائے کی حویلیوں میں جا کے رہ رہ گئے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا گئے وہ بھائی ترہ اپنا مکان کہا گئے کا تھا تو لیکن میں نے بیٹی کو ہاتھ پینے کرنے کے لیے مکان بیچ دیا اور اس لیے بیچا تاکہ ڈیمان پوری کر سکوں مجھے بتا تو سکے اگر تیری ڈیمان کے بعد کسی غریب کا مکان پھٹ کر کے جہیز تیرے گھر میں آیا تو چراغے پہ کھڑے ہو کے بڑی بالی باتیں کرتے ہو کب فلا کو اتنا جہیز ملا گئے کہ اس کے گھر میں رکھنے کی جگہ نقی ہے اسے اتنی دولت میں لیگ ہے کہ اس کے انگر میں سماں نقی رکھی گئے ہم جانتے گئے یہی اوقات تھی اس کی کہ اس کے گھر میں جگہ نہیں تھی سماں رکھنے کی لیکن بھیکاری بن کے بھیگ مانتا رہا اور آیا کر اگر تیری وجہ سے کسی کا مکان بکا تیری وجہ سے کسی کا گردہ بکا تیری وجہ سے اگر کسی نے اوور ٹائم ڈوٹی کر کے تیری ڈیمان پوری کی تو خوش مت ہونا بلکہ ڈلنا اس دن سے جس دن تجھے موت آگی ہے تجھے غیث نہیں لے کے آیا ہے اپنے گھر میں جہنم کا ایدن لے کے آیا ہے جہنم کا ایدن لے کے آیا ہے حج بیٹیاں رو رہی ہیں اور کہتے ہیں مولویوں کی تقریروں میں اثر نہیں وہ فنا کے ساتھ بھاگ گئی ذمہ دار مولوی ہیں اس کے کسی مولوی کی گئی ہو کسی غیر مسلم کے گھر میں تو بتا بتانا مولوی غریب بھی ہوگا اس کی پیٹی ہیا کے ساتھ رہے گا بات کروی ہے سچی کہنے لگاؤں مولوی اگر ذمہ دار ہے تو سب سے پہلے اس کی غیر مسلم کے بھی اس طرح پہ ہونی چاہیے مگر کیوں ہوئی تمہاری اس کے ذمہ دار تم کیسے عمر اللہ نے رکھی ہے کوئی بھی جب جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھتا ہے بیٹی ہو یا بیٹا میرے حضور نے فرمایا جلدی کرو بچوں کے نکاح کرنے ہاں حضرت علی فرماتے تین کام فوراں کرنے چاہیے نمبر ایک نماز کا وقت ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کرو نمبر دو کسی سے قرض لیا کہ پیسہ ہو جائے تو فوراں ادا کرو نمبر تین بچے جوان ہو جائیں تو نکاح کرنے میں جلدی کرو سن رہے نا یہ اس کی بات ہے جس کا اپنا ماں ملا یہ ہے انا مدینہ العلم والی یون بابو ہوں حضور فرماتے میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ حضرت علی فرماتے بچے جوان ہو جائیں جلدی نکاح کرو جب کسی بھی باپ کی بیٹی جوان ہوتی ہے تو وہ ہاتھ پی لے کرنا چاہتا ہے اوہ یار غریب سے غریب چاہتا ہے کہ بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کروں ہر باپ کا خواب ہوتا ہے کہ بیٹی کو جلدہ جل عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے مگر واہر ناکام یہ قسمت جب باپ نے چاہا بیٹی کو عزت سے رخصت کروں تو یہی قوم کے لٹے رہے جو پیسے ہو کے لالچی اور دنیا کے کتے ہوتے ہیں ڈیمانڈ لگانے چلے آتے ہیں کوئی کہتا دس لاک لوں گا کوئی کہتا آٹھ لاک لوں گا کوئی کہتا پانچ لاک لوں گا شرم نہیں آتی ہے کہ تُو نے کھما کے رکھ دیا تھا اوہ یار اس نے بیٹی پال دی کیا کم بڑا احسان ہے اس کا اس سے پوچھ اس نے بچی کو کیسے پالا گئے اوہ یار غریب تھا خود مزدوریاں کرتا رہا لیکن بیٹی کو پڑوس میں برتند ہونے کے لیے نہیں بھیجا اس نے خود تو پیبند لگے کپڑے پہنے لیکن بطن بیٹی کا کپڑوں کے اندر سے دکھنے نہیں دیا خود تو پیر کی ٹوٹی ہو جوتی کو سلوا کر کے پہنتا رہا لیکن کبھی بیٹی کے سر سے دبٹا سرکنے نہیں دیا اللہ وقت پر یہ باپ ہے کس طرح بیٹی کو بالا کرتا گئے اور اتنی آسانی سے دنتس لاکھ قیمت لگائی جاتی گئے بیٹیوں کو اور دوب کے مر جانا چاہیے ایسے امیروں کی وجہ سے غریب کی بیٹی کی بالوں میں سفید ہی آ گئی غریب باپ بیٹی کو رخصر نہ کر سکا پھر کہتے ہو کہ حوزے گو سر کا جام ملے گا تم کہتے ہیں جنت کے ٹھیکتار ہم ہے مجھے بتا تو شکی اگر تیری وجہ سے کسی غریب بیٹی کی آنکھ میں آنس ہوا گیا تو تجھے کیا لگتا گئے کسی کو خبر نہ کی خدا کی غسم جب بیٹیاں رویا کرتی ہیں تو کسی کو بتا چلے نہ چلے مطینے والے مصطفیٰ کو خبر ہو جایا کرتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ وسالت اسلاح معاشرہ سامان آخرت کون فرینس حضرت اللہ مہتی حمد صاحب قبلہ کمیٹی والے ہیں یا چلے گئے وہ بھی اللہ سلامت رکھے ہاں نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں بس میری سن لینا ہاں خدا کے واسطے جوانوں سارے لوگ جنت میں جانا چاہتے نا بڑے ڈر رہے ہیں بھائی چندہ نہیں کر رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں جنت میں کتنے لوگ جانا چاہتے جن کی ہو گئی یہ آفر ان کے لیے تو بچے ہی نہیں جو میں دینے لگا ہوں جن کی نہیں ہوئی ہے ان کے لیے آفر اور اللہ کہہ اس آفر کو سن کے لوگوں کی دوسری کی طبنہ جاگ جائے آئیے مت کہنے گھر جا کے مولوی کہکے گئے آپ دوسری کرکہ ہی مانو نہ ورنہ گھر میں مسلح بجھا کے میرے اخلاف دعائیں ہوں گی ٹھیک ہے جی ہر بندہ جنت میں جانا چاہتے ہیں سنیں جنت میں جانا چاہتے ہونا تو نکاح کرنا ہے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے نکاح کرنا ہے تو نوجوانوں بچوں کبھی دولت تلاش مت کرنا ہے کسی کے دینے سے بھلے پورے بولیں بھلے پورے نہیں ہوتے بھلا کب پورا ہوتا ہے بھلا تو ایسے پورا ہوتا ہے کہ کھاتے گھترے درکا پیتے گھترے درکا پانی ہے ترا پانی دانا گھترا دانا بھلا ایسے پورا ہوتا ہے جو لوگ سسر کی کمائی پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں مرتے جب تک اللہ انہیں بھکاری نہیں بنا دیتا ہے یہ یاد رکھنا اس وقت تک نہیں مرتے جب تک اللہ انہیں بھکاری نہیں بنا دیتا کچھ اس لیے طاقتور لوگوں میں رشتے کرتے ہیں کہ میری بھی موچ کھڑی ہوگی فرمایا گیا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تجھے اللہ زلیل نہیں کر دے گا نکاح کر کرو تو مصطفیٰ کی رضا کے لیے کرنا رضا کے لیے کرنا آؤ تمہیں جنت میں جانے کا سب سے سستا طریقہ بتا دوں اگر نکاح کرنا گیا نا تو سب سے پہلے اپنے خاندان میں نگاہ ڈالو ہمارے کے رشتے داری میں کوئی غریب بچی جوان ہے کے نہیں اللہ اکبر دیکھا گیا گیا کہ سگے بھائی کے پاس اتنی دولت ہے کہ چھے چھے مزدور گھر میں کام کر رہے ہیں تین تین نوکرانیاں کام کر رہی ہیں اور اتنا عالم دولت کا گیا اور دوسری سطرف بہن رہتی گیا سگی اس کے اپنے گھر کی غربت کالم یہ ہوتا ہے کہ اپنی پیٹیوں کے ہاتھ پی لے کرنے کے لیے اس کے پاس سامان نگی ہے وہ بھائی لوگ کہتے ہیں بھائی اپنی بہن کو بھی تو دیکھ لے کہتا ہاں ہاں کیوں نہیں جب وہ شادی کرے گی تو مدد کر دوں گا کیا مدد کرے گا ایک لاکھ روپے دے دوں گا ایک لاکھ دے کے مدد کرے گا دو لاکھ دے دوں گا دو لاکھ روپے دے کے مدد کر رہا ہے بہن کی یہ مدد نہیں یہ بھیگ دے رہا ہے تو بہن کو شرم آنی چاہیے اگر سن جنت میں جانا چاہتا تھا تو تجھے کرنا کیا تھا اگر تیری سگی بھانجی غریب ہے تیرا بیٹا گھر کے اندر جوان ہے تو تُو برابر کا رشتہ تلاش نہ کر دولت والا تلاش نہ کر سامنے غریب پہن رہتی ہے وہ بھی رشتے کی تلاش میں ہے لیکن غربت کی وجہ سے وہ بیٹی کے ہاتھ پی لے نہیں کر پائی ہے اللہ نے تجھے دولت سے نواز آگئے تو سن اپنے بیٹے کو نئے کپڑے پہنا اس کے ہاتھ میں کوئی مہدی نہ لگا بس آنکھ میں سرما لگا مصطفیٰ کا درود بیٹے کو پڑھا بہن کے دروازے پہ لے کے چلا جا چار عزت دار لوگوں کو لے کے جا پوری برات بھی لے کے نہ جا چار لوگوں کو ساتھ لے کے جا غریب بہن کی بیٹی سے بیٹے کا نکاح کر کے اس دت سے اپنے گھر لے کے آ جا میں نہیں جانتا یہ سماج کیا کہے گا یہ دنیا کیا کہے گی لیکن اتنا جانتا ہوں جب تو غریب بہن کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت دار بغو بنا کے لائے گا تو کوئی دعا کرے نہ کرے کمبت قضرہ سے مصطفیٰ دعائے دینے لگ جائے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت اصلاح معاشرہ سمان آخرت کانفرین حضرت مفتی حماد رضا مراد آبادی کیا پیغام بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کریں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ دنیا چار دن کی ہے ہم نے تو سہرہ بنتے ہی جنازے پل بدلتے دیکھے چار دن کی زندگی ہے یار ایک دن مٹ جاؤگے کوئی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا بھی نصیب نہیں ہوگا کم سے کم ایک جیتے جی نیک کام کر جاؤ کسی غریب بیٹی کو اپنے گھر کے اندر چھت دے دو یہاں تم غریب کو چھت دوگے قیامت میں مصطفیٰ تمہیں اپنی چادر کا سایہ آتا ہے یہ کام کریں گے انشاءاللہ اور ایک بات اور کہہ دیں یہ حقوق علیبات کا مسئلہ جب بات میں کرنے لگے وقت پورا ہو چکا ہے بس تھوڑی سی دیر اور بات سن لیں او لوگو چینل والے تو یہ چاہیں گے کہ مولوی تین چار گھنٹے بول جائیں ہاں کمیٹی والے ہی تو چینل والے گئے ہمیں پتا گئے پہلی بار ریکارڈ ٹوٹا ہے کہ چینل والوں نے جلسہ کر آیا اللہ شلامت رکھے جس نے بھی یہ محفل سجائی ہے خیر بھائی یہ تیری محبت ہے جو تم نے مجھ سے کہا تو گھنٹے کے لیے بس میری بات سن لیں دوفانِ نوع لانے سے آخر کیا فائدہ ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ حضر کرے ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ حضر کرے اوہ نبھانا سیکھو بھائی آج دنیا دشمن ہے ہماری کوئی ہمیں ایک آنکھ دیکھنے تیار نہیں ایک آنکھ دیکھنے تیار نہیں غیروں سے تو یہ شکایت ہے یا ہمیں ایک آنکھ دیکھنے تیار نہیں لیکن اپنوں سے اتنا سوال ہے تم اپنے کو ایک آنکھ دیکھنے تیار کیوں نہیں تم اپنے کو ایک آنکھ دیکھنے تیار کیوں نہیں اگر بھائی بھائی کی کروٹ میں مکان بنا رہا ہے اتنی اونچی کر لی کہ تاکہ بھائی کی صورت نظر نہ آئے وہ خدا کے واسطے اپنے اپنے ہوتے یہ چلے گئے تو دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے یہ چلے گئے تو دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے خدا کے واسطے اپنوں سے عزت کرو اور ایک بات اور کہہ دوں میرے ذہن میں میرے بھائی نے ایک بات ڈالی تھی ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا باپ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے چھوٹوں کو بے پناہ عزت دیتا ہے بڑوں کو کنارے کر دیا جاتا ہے سب باپ چھوٹوں سے زیادہ پیار کرتے بڑے کو کوئی پیار کرنے والا نہیں ہوتا اور باپ کو تمہاری بھی ذمہ داری ہے روز کہتے ہو مولوی باپ کی عزت بتا باپ کی شان بتا باپ کی شان تو سنی ہوگی تُو نے لیکن تُو اپنی بھی ذمہ داری سن اگر اولاد کے بیچ میں تُو نے ڈنڈی ماری ایک کو کم دیا ایک کو زیادہ دیا تو یاد رکھ اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک تُس سے ایک ایک رتی باپ کی بھی ذمہ داری ہے حاضرت کسی کے ساتھ نہ انسافی نہ کرو کسی کے ساتھ نہ انسافی نہ کرو سب کو برابر دیا کرو یہ باپ کی ذمہ داری ہے اور بھائیوں کی ذمہ داری ہے اپنوں کی قدر کرو او یار جب اپنے چلے گئے تو تبارہ نہیں ملا کرتے ہیں بہت وسیع موضوع ہے ادھر بھی نہیں جانا بس ایک بات کہہ کے گزر جانا چاہتا